بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کریں گے سبق نمبر پانچ کے سوالوں کے جواب سوال نمبر ون ہے ہرمزان کون تھا اور اسے کس خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا اس کا جواب ہے ہرمزان ملک ایران کے ایک صوبے کا حاکم تھا مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگ میں اسے شکست ہو گئی تو ایک جنگی قیدی کی یسی اسے خلیفہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اس کو پیش کیا گیا پھر ہے سوال نمبر دو ہرمزان نے سزا سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا اور کیوں اس کا جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے ہرمزان کو قبول اسلام کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی خلیفہ نے اسے قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا جب جلاد آیا تو ہرمزان نے پانی پینے کی خواہش کی اور خلیفہ سے درخواست کی کہ جب تک میں پانی نہ پیلوں آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے خلیفہ نے اس کی بات مان لی ہے ہرمزان نے یہ سنتے ہی پانی زمین پر پھینک دیا خلیفہ کو بہت غصہ آیا مگر وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے جلاد کو واپس جانے کا حکم دے دیا خلیفہ کے اس عمل سے متاثر ہو کر ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا سوال نمبر تین ہے کہ صحابی نے قتل کرنے والے شخص کی زمانت دی اور اس کا کیا انجام ہوا بزرگ صحابی حضرت ابو زرغ فاری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کرنے والے شخص کی زمانت دی اور وہ مقررہ وقت پر اپنے وعدے کے مطابق واپس پہنچ گیا پھر ہے سوال نمبر چار حضرت امر فاروق رضی اللہ نے دونوں نوجوانوں اور صحابی کے لیے دعا کیوں فرمائی اس کا جواب ہے جب قتل کرنے والا شخص اپنے وعدے کے مطابق آ گیا تو اس نے کہا کہ میں وعدے کے مطابق واپس آ گیا ہوں آپ اپنے فیصلے پر عمل کریں تو دونوں نوجوانوں نے خلیفہ کے انصاف کے تقاضے پورے کرنے اور اس شخص کے عہد پورا کرنے کی وجہ سے اسے ماف کر دیا تو آپ نے دونوں نوجوانوں اور صحابی کے لیے دعا فرمائی پھر ہے سوال نمبر پانچ وعدہ پورا کرنا کیوں ضروری ہے چار سے پانچ سطروں میں اس کا جواب دے اس کا جواب ہے وعدہ پورا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احفِ احد کی تلقین فرمائی وعدہ پورا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے یہ نمبر دو پوائنٹ ہے نمبر تین ہے وعدہ پورا کرنے والے کی لوگ عزت کرتے ہیں اور اس پر بروسہ کرتے ہیں نمبر چار ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ پورا کرنے کے مطالق ارشاد فرمایا اور تم عید کی پابندی کرو کیونکہ عید کے بارے میں تم سے سوال ہوگا اس کا پانچوں پوائنٹ ہے اید اکالہ وصف ہے یعنی صفت ہے جسے اپنا کر عمال تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاحت کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا جی آپ کا سبق نمبر پانچ کے سوالوں کے جواب ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ